ناظرین کیا آپ نے کبھی اقبال مسیح کا نام سنا ہے؟ یقینا نہیں سنا ہوگا مگر اس عظیم پاکستانی گمنام ہیرو کے نام سے دنیا واقف ہے اقوام متحدہ ہر سال اس کے نام سے ایوارڈ جاری کرتا ہے اس کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں اور اس کے نام پر دنیا میں کئی ادارے موجود ہیں یورپ کی سڑکوں پر موجود مجسمیں اس کی عظمت کی اکاسی کرتے ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو بھی اس عظیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ہم آپ کو اقبال مسیح کی عذیتناک زندگی اور دردناک موت کی داستان سنائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین اقبال مسیح انیس سو تیراسی میں زلہ شیخوپورا کے نواہی شہر مریدکے میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اقبال کی والدہ ایک مقامی کارپٹ فیکٹری میں معمولی سی اجرت پر کام کرتی تھی اور یہی ملازمت اس گھرانے کے گزر بسر کا ذریعہ تھی اقبال کی والدہ نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے چھے سو روپے کا کرز ارشد نامی ایک مقامی تاجر سے لے رکھا تھا جو وہ بیماری کے باعث ادا نہ کر پائی اور بدلے میں اقبال کو فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا اور صرف چار سالہ اقبال کارپٹ فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا چھے سال تک کے لیے اقبال دن میں چودہ گھنٹے تک کام کرتا رہا مگر کرز تھا کہ جوں کا توں موجود رہا اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اقبال مسیح نے زندگی کا بدصورت رخ جھیلنا شروع کیا چونکہ فیکٹری مالک صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ چودہ گھنٹے کام کرواتا تھا مگر اقبال کے حوصلے بلند تھے اور ایک دن اس کے ذہن میں بغاوت نے جنم لیا سو وہ انیس سو نوے کو دس سال کی عمر میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا مگر چونکہ فیکٹری مالک اصر رسوخ والا تھا سو پولیس کو رشوت دے کر جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا کچھ دن قید میں پولیس کے ہاتھوں ٹارچر کروانے کے بعد اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کے لیے قید کر دیا گیا نظرین اس دور میں پاکستان میں کئی فیکٹری کارخانوں میں بچوں سے کم عمری میں معمولی اجرت پر جبری مشکت کروائی جاتی تھی مگر اقبال کی یہ کوشش رائے گاں گئی اور اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کرنا پڑا اور اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا مگر اقبال تھا کہ اس غلامی سے نہ صرف خود آزادی چاہتا تھا بلکہ ہزاروں بچوں کو بھی آزاد کروانا چاہتا تھا جو ظلم کا شکار تھے اور ایک سال بعد اقبال دوبارہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس دفعہ خوش قسمتی سے وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس جا پہنچا جنہوں نے پاکستانی قانون کی روشنی میں اسے غلامی کے توق سے نجات دلائی بعد ازاں اقبال مسیح اپنے ہی جیسے تقریباً تین ہزار ننے مزدوروں کی رہائی کا سبب بنا اقبال مسیح دوبارہ فرار ہوا اور اس نے اس مرتبہ اپنے ساتھ لاہور کے تین ہزار بچوں کو بھی سرمایہ داروں کی قید سے آزاد کیا اقبال مسیح نے دس سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نام بونڈڈ چائلڈ لبریشن تھا اقبال ایک لیڈر بن چکا تھا ایک دس سالہ لیڈر جس نے سرمایہ داروں کی فیکٹریوں بھٹوں وغیرہ سے ہزاروں بچوں کو آزاد کروایا اور جس کی وجہ سے چائلڈ لبر پر پابندی لگی ناظرین دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال جو گیارہ سال کی عمر میں بھی چار فٹ سے کم قد کا تھا کی دھوم مچ گئی انیس سو چورانوے میں اقبال کو امریکہ مدو کیا گیا اور ری بوک یوتھ ان ایکشن کے تحت چائلڈ ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا جس کے تحت سالانہ پندرہ ہزار امریکی ڈالرز کی تعلیمی سکالرشپ دی گئی جبکہ برینڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس ہیرو کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں سکول کے بچوں سے باتجیت کرنے کے لیے بلایا جہاں مقامی سکولوں کے تعلیموں نے اپنے جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے تقریباً بیس سکول چلا رہا ہے اسی دوران اقبال نے دو سالوں میں چار سال کے برابر تعلیم حاصل کی حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا تھا مگر اس کا عظم بہت بڑا تھا ناظرین انیس سو پچانوے میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رکھ باولی پہنچا تو سولہ اپریل انیس سو پچانوے کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس ننے ہیرو کی زندگی ختم کر ڈالی یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نبھائی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف نامی ہیروین کے آدھی شخص نے قتل کیا اقبال کی موت کی خبر معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مین پیج پر شائع ہوئی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ دنیا اس نننے ہیرو سے کتنی متاثر تھی ناظرین اقبال کی موت کے بعد کینیڈا کے مقامین و جوانوں نے فری دا چلڈرن نامی تنظیم کی داغ بیل ڈالی جبکہ اقبال مسیح چلڈرن فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا گیا جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کام کرتی ہے کینیڈا میں آج بھی اقبال مسیح کے نام سے چلڈرن رائٹس فنڈ ایشو ہوتا ہے دو ہزار نو میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں سے ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے دو ہزار چودہ میں جب بھارتی شہری کے لاش کو نوبل انام سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج تحسین پیش کیا اقبال مسیح کا تذکرہ اطالوی مصنف فرانسسکو کے ناولز میں بھی موجود ہے اور اس کی زندگی پر کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں لیکن کچھ نہ ملا تو وہ اسے اس کے اپنے ملک سے نہ ملا پاکستان میں زیادہ تر لوگ اقبال مسیح کو جانتے ہی نہیں اور یقیناً آپ نے بھی اقبال مسیح کا نام پہلی بار سنا ہوگا کیونکہ ہم جس ملک میں بستے ہیں اس کا کنٹرول سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے اور اقبال آواز ہے جد و جہد کی سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی اور یہ میڈیا اخبارات کبھی بھی اقبال کے بارے میں نہیں بولے اور نہ ہی بولیں گے کیونکہ یہ سب سرمایہ داروں کی کمپنیز ہیں پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ سے ہوتے ہوئے بیروکریسی کے دروازوں سے نکل کر میڈیا کے دفتروں تک ہر جگہ سرمایہ دار بیٹھا ہے نہ جانے ہم لوگ کتنے ہی اقبال گمہ بیٹھے اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو